بارہ مائی دوہزار پنڈرہ کو بلچستان کی مجل میں تختیدار پر چڑھنے والا سولت علی خان اور فسولت مرزا پاکستان کے شہر کراچی کا ایک ایسا نوجوان جو دکھنے میں فلمی ہیرو سے کم نہ تھا مگر حقیقت میں وہ انتہائی خطرناک ٹارگٹ کلر تھا جس نے کئی معصوم افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اچھی شکل و صورت کا پڑھا لکھا لڑکا کیسے لسانی سیاست کا شکار ہوا اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سولت علی خان اور فسولت مرزا کراچی کے علاقے ملیر میں 1971 میں مہاجر خاندان میں پیدا ہوا اگلے چند برسوں میں اس کا خاندان نور تنظرمات منتقل ہو گیا سولت مرزا نے میٹرک کے بعد پری میڈیکل میں داخلہ لیا لیکن اسے پڑھائی سے زیادہ کرکٹ کا جنون تھا یہی وجہ تھی کہ وہ فیل ہو گیا کالیج میں ہی سولت مرزا متحدہ قومی مومن کی طلبہ تنظیم آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہوا کہتے ہیں اس شمولیت کی پسپردہ ایک لڑکی تھی جس کی وجہ سے سولت مرزا کا چند پختون لڑکوں سے جگڑا ہوا تھا سولت مرزا کو ابتدا میں جھنڈے لگانے جلسوں کے انتظامات شرکہ کو گاڑی میں بھر کر پنڈال تک لانے اور اسی طرز کے چھوٹے موٹے کام ملے جو اس نے اس مہارت اور چابک دستی سے انجام دیے کہ سینئرز کی نظروں میں آ گیا رفتہ رفتہ اس کے رابطے متحدہ قومی مومن کے اہم رہنماؤں سے بھی استوار ہو گئے اور اس کی بیٹھکیں عزیز آباد میں واقعے پارٹی ہیڈکوارٹر نائن زیرو میں ہونے لگیں سولت مرزا جہاں شکل و صورت سے خوبصورت تھا وہیں اس میں بے خوفی بھی کمال تھی اور اس پر سوا یہ کہ وہ ذہین بھی تھا نیڈرپن کے ساتھ چلاکی اور آئی آری کو دیکھتے ہوئے سولت مرزا کو ایم کیم کے اسکری ونگ میں بھیجا گیا اسے فہیم کمانڈو کی ٹیم میں شامل کیا گیا جس کے بعد بتاخوری پارٹی کے لیے جبرنچندہ فطرہ قربانے کی خالے جمع کرنا مخالفین پر فائرنگ اور ایم کیم کی ہرطال کو کامیاب بنانے کے لیے جلاو گراو کرنا سولت مرزا کے بائے ہاتھ کا کھیل بن گیا بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ سولت مرزا نے سب سے پہلا قتل بھی ایک ایسے چکا کیا جس کا نام واجد شاہ تھا اور وہ اس قدر چلاک تھا کہ پولس رینجرز آف واج کے جوانوں سمیت درجون آفراد کو موت کے گھاڑ اتارنے کے بعد بھی اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے کبھی قانون نافذ کرنے والے داروں کے ریڈار پر نہیں آیا تھا ایسی ہی کاروائیوں کی بدولت وہ جل اپنی آلہ قیادت کی بھی آنکھوں کا تارہ بن گیا بتایا جاتا ہے الطاف حسین سمیت متحدہ کے مرکزی قائدین اس کے ساتھ برائے راست رابطے میں تھے سولت مرزا کا نام قانون نافذ کرنے والے داروں نے اس وقت سنا جب 1995 میں شہرہ فیصل پر فائرنگ کر کے ایک خاتون سمیت دو امریکی سفارتکاروں کو قتل کیا گیا جب پولس اس انتہائی ہائی پروفائل کیس کی گتیاں سلجانے بیٹھی تو تانے بانے ایمکیم کے اسکری دھڑے سے جا ملے ایک دہشتگرد کو پکڑا گیا تو اس نے دوران تفتیش سولت مرزا کا نام اگل دیا پولیس بھی چوک گئی نئیم شریر ریحان کانا مبین ٹنڈا فاروق دادا اجمل پاڑی کے بعد یہ نیا کون آ گیا سولت مرزا کا نام منظرحام پر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیشتر افراد سولت مرزا کو شکل سے پہچانتے تھے نہ اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات رکھتے تھے پانچ جولائے انیس سو ستانوے میں کراچی کی پوش علاقے ڈیفینس میں کراچی الیکٹرک کے ایمڈی شاہد حمید کو ان کے گارڈ اور ڈرائیور سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا شاہد حمید کا شمار پاکستان کے ایماندار سرکاری افسران میں ہوتا تھا انہوں نے اس وقت کی کی ای ایسی میں بطور ایمڈی سیاسی متاخلت ختم کر دی تھی اور یہی ان کے قتل کی وجہ بنی شاہد حمید کے قاتلوں کی گرفتاری کو صوبائی اور وفاقی اقومت نے ایک چیلنج کے طور پر لیا چھانبنگ شروع ہوئی تو قتل میں سولت مرزا کے ملوث ہونے کے شواہد ملے لیکن وہ پہلے ہی پاکستان سے فرار ہو کر بینککوک اور پھر جنوبی افریقہ پہنچ گیا تھا جو ایمکیم کے ٹارگٹ کلرس کا گھر تھا اس نے وہاں سیاسی پناہ کے لیے درخواست بھی دے دی تھی لیکن ابھی اسے گئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ کراچی میں اس کی والدہ شدید علیل ہو گئی سولت مرزا ایمکیم کی ہدایت کے برخلاف پاکستان واپس پہنچ گیا جس کے بعد اس کی پارٹی رکنیت موتل کر دی گئی سولت مرزا اپنی والدہ کی وجہ سے کراچی میں کئی ماہ تک روپوش رہا اور پھر دوبارہ بینککوک چلا گیا سولت مرزا کے پاکستان آنے اور پھر واپس جانے کی خبر پولیس کو نہ ہو سکی کیونکہ سولت مرزا نے پاسپورٹ فرضی نام سے بنوا رکھا تھا سولت مرزا ابھی بینککوک میں ہی تھا کہ اسے ایمکیم کی طرف سے واپس پاکستان جا کر ایمکیم کے خلاف آپریشن کرنے والے پولیس افسروں کو ٹھکانے لگانے کا ٹاس مل گیا سولت مرزا نے پارٹی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کراچی میں موجود اپنی ٹیم کو متارک ہونے کی ہدایت کی اور خود بھی واپسی کی تیاری کرنے لگا لیکن اس بار اس کے صدار گردش اور قسمت کی دیوی کراچی پولیس پر مہربان تھی پولیس کو مخبری مل گئی کہ سولت مرزا پاکستان واپس آ رہا ہے کراچی پولیس نے سولت مرزا کو ائرپورٹ سے ہی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہاں پولیس کو ایک آئی پریشانی کا سامنا تھا پریشانی یہ تھی کہ سولت مرزا کو جانتے تو سب تھے مگر نام سے اس کی شکل کیسی ہے کت کاٹ کیا ہے اور وہ کس فرضی یا جالی نام سے سفر کرتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس مشکل کو حل کر دیا سولت مرزا کے ہی ایک پرانے دوست نے جس نے کراچی ائرپورٹ پر سولت مرزا کی نشاندہی کرنے کی حامی بڑھ لی پولیس کی بھارین افری کو سادہ لباس پر ائرپورٹ پر تینات کر دیا گیا اور شکار کا انتظار ہونے لگا کچھ روز انتظار کے بعد 11 دسمبر 1998 کو آخر وہ دن آ ہی گیا جب سولت مرزا پولیس افسروں کی ہٹ لیس لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچا وہ ابھی لاؤنس سے نکل کر ٹیکسی سٹینڈ تک ہی پہنچا تک کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ائرپورٹ پر پولیس ٹیم کی سربراہی اس وقت کی ڈی ایس پی گل باہر چودری اسلم نے کی تھی جو بعد میں دہشتگردوں کے جان لیوہ حملے میں جان باک ہو گئے چودری اسلم کی کہانی بھی ہمارے سارفین جلد اسی چینل پر دیکھ سکیں گے سولت مرزا کے خلاف ایم ڈی کیس سی شاہد حامد کے قتل کا مقدمہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں چلائے گیا جرم ثابت ہونے پر مائی انیس سو نینانوے میں سولت مرزا کو سزائے موت سنا دی گئی سزا کے خلاف سولت مرزا نے سین ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں درخواست دی لیکن مسترد ہو گئی دوہزار چار میں سپریم کورٹ نے سولت مرزا کی سزا کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی مسترد کر دی لیکن اس کے بعد بھی سولت مرزا کی پھانسی کو رکوانے کے لیے ایم کیم نے درپردہ مختلف ہتکنڈے اپنائے اطلاعات کے مطابق دوہزار تین میں مروم شاہد حامد کے علی خانہ پر بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ قصاص لے کر سولت مرزا کو معاف کر دیں سزائے موت کے خلاف ریم کی اپیل بھی کی گئی جو چار برس تک صوبائی حکومت کے مختلف دفاتر کی فائلوں میں گھومتے گھوماتے دوہزار آٹھ میں صدرے پاکستان کے دفتر پہنچی اور پھر وہاں بھی سرت خانے کی نظر ہو گئی اس طرح سولت مرزا کی سزائے موت پر برسوں تک عمل درامت نہ ہو سکا سولت مرزا ایک بڑا گینکسٹر تو پہلے ہی تھا لیکن کیس ہار جانے کے بعد بھی سزائے موت رکوائے رکھنے سے وہ مزید بے خوف ہو چکا تھا اب ایمکیم کا عسکری ونگ سولت مرزا جیل سے آپریٹ کر رہا تھا حد تو یہ تھی کہ جیل پولیس بھی سولت مرزا کے کنٹرول میں تھی کئی ایمکیم رہنما سولت مرزا کے پاس جیل میں حاضری لگوانے آتے تھے سولت مرزا کی جیل میں سالگرہ بھی دمدھام سے منائی جاتی تھی جیل عملے سے بھی اگر کوئی سولت مرزا کا حکم نہ مانتا تو اسے سنگین نتائج بکت نہ پڑتے دوہزار چھے میں ایک جیل ڈپٹی سپریڈنٹ کے قتل کو اس بات سے جڑا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ڈپٹی جیلر امان اللہ نیازی جیل میں سولت مرزا کو سہولیات فرام کرنے کے سخت خلاف تھا اور اس نے کئی بار آلا افسران کو شکایتیں بھی کی جس کی بنک سولت مرزا کو بھی پڑ چکی تھی اور جیل سے ہی امان اللہ خان نیازی کے نام کی سپاری جاری کر دی گئی جیل کے اندر بھی سولت مرزا قید نہ تھا وہ ہر طرح کی عاشی کے لیے آزاد تھا اس کے ایک فون کال سے لوگوں کے کام بنتے اور بگڑتے تھے جیل کا قید پکی عمر کا سولت مرزا اس نوجوان سولت مرزا سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہو چکا تھا جو آزاد کمتا تھا سینٹرل جیل کراچی میں سولت مرزا کا زور توڑنے کے لیے اسے کئی بار سنگی دیگر جیلوں میں بھی منتقل کیا گیا مگر ایمکیم کے دباؤ پر اسے سینٹرل جیل کراچی واپس بھیج دیا جاتا تھا دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ کا دور سولت مرزا کے لیے سنیری دور تھا یہ وہ وقت تھا جب ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور ایمکیم ان کے انتہائی قریب تھی متحدہ سیند میں بھی حکومت کی اتحادی اور اہم وزارتوں پر بڑا جمان تھی مگر وہ کہتے ہیں نا وقت ایک سا نہیں رہتا ہر عروج کا زوال ہے سولت مرزا کا برا دور اس وقت شروع ہوا جب مرکز میں مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی دوہزار پندرہ میں سولت مرزا کی وہ رہم کی اپیل جو صدر پاکستان کے دفتر میں برسوں سے دفن تھی اس کا فیصلہ ہو گیا رہم کی اپیل مسترد ہوئی اور موت کا پروانہ جاری ہو گیا انیس مارچ دوہزار پندرہ کو پانسی کی تاریخ تیپ آئی تو ایک بار پھر سزائے موت ٹالنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں جو بے سوس ثابت ہوئیں سولت مرزا کو سیکیورٹی خشات کے پیش نظر بلوچستان کی مجل منتقل کر دیا گیا جہاں سزائے موت سے ایک روز قبل یعنی 18 مارچ کو سولت مرزا کا ایک ویڈیو بیان منظر عام پر آیا جس نے تحلقہ مچا دیا ویڈیو بیان میں سولت مرزا نے انکشاف کیا کہ قتل کی تمام وارداتیں ایمکیم قائدین کی ہدایت پر کی اور ایمکیم نے اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیک دیا ہے سولت مرزا نے ایک سنسنک انکشاف یہ بھی کیا کہ ایمکیم کے جرائم پیش آفرات کو اس وقت کی گورنر سن عشرت علیباد کی مدد سے شیلٹر دیا جاتا ہے اپنے ویڈیو بیان میں اس نے آلائے داروں سے اپنی سزائے موت کو موخر کرنے کی اپیر کی جس پر سولت مرزا کی سزائے موت باتر گھنٹوں کے لیے موخر کر دی گئی حیرت انگیز طور پر جیل جا کر سولت مرزا کی محبت کا دم بھڑنے والے ایمکیم رہنماؤں نے اس ویڈیو بیان کے بعد سولت مرزا سے تعلقات کی تردید شروع کر دی دوسری جانی بفاقی حکومت نے سولت مرزا کے اہم بیان پر ایک کمیٹی بنا کر تحقیقات کرائیں سولت مرزا کی ایلینے پریس کانفرنسوں کے ذریعے سولت مرزا کی پھانسی روکنے کی اپیلے کی عدالتوں میں درخواستے لگائیں لیکن کوئی حربہ کارگر نہ ہوا سولت مرزا کے دوبارہ دیت وارن جاری ہوئے بارہ مائی دوہ دار پندرہ کی صبح ساڑھے چار بجے مج جیل میں سولت مرزا کو پھانسی دے دی گئی اس کی لاش کو ہوائی جاس کے ذریعے کراچی لائے گیا اور اسے نورت کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں دفن کیا سولت مرزا کی قانی انجام کو پہنچی مگر اس کی زندگی لوگوں کے لیے عبرت کی مثال ہے ایک خوبصورت پڑا لکھا نوجوان جو کرکٹ کھلنا پسند کرتا تھا گینگسٹر بن گیا طاقت کے نشے میں ایسا اندہ ہوا کہ اپنی کتاب زندگی کو جرم کی سیاہی اور خوند کی لالی سے رنگین کر دیا